اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خباتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرغرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلق مسائل اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضرکہ شرف ایک یہ کوئیسن کیا تھا ایک خاتون نے کہا کہ میں ناراض تھی اپنے شوہر سے میکے چلے گئی شوہر نے فون پر مجھے ایک طلاق دے دی پھر چار پانچ ماہ کے بعد صلاح ہو گئی میں گھر واپس آگئی تو میرے نکاح قائم ہے کے نہیں اور اگر نہیں ہے تو نکاح کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ فون پر پہلی بات یہ ہے کہ جاتی ہے اگر کال پر ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور اگر میسیج پر بھی ہو یا ای میل کے ذریعے دیں ووٹس ایپ کے میسیج کے ذریعے دیں تو بہرحال چونکہ آج کل یہ طریقہ کار رائج ہے تو یہ بالکل طلاق واقع ہو گئی جب انہوں نے طلاق دی تو آپ کی عددت سٹارٹ ہو گئی آپ نے کہا کہ میں چار پانچ ماہ کے بعد آئی اگر آپ کے اس دوران تین حیث کمپلیٹ ہو گئے تھے کیونکہ بعض وقت بیماری ہوتی ایک دفعہ حیث آیا پھر ایک سال تک نہیں آیا وہ ایک الگ کیس ہوتا ہے لیکن اگر لگتار آپ کے تین حیث اس کے بعد آگئے تو آپ کی عددت پوری ہو گئی اور مکمل طور پر آپ نکاح سے باہر ہو گئے اب اگر واپس جانا تھا تو آپ بلکل ایسا تھا جیسے آپ دونوں اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہو گئے ہیں اور آپ کو جدید نکاح کی نئے مہر کے ساتھ ضرورت تھی لیکن اگر آپ چلی گئیں تو یقینی سے بات ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بھی کسی بھی عورت کو اپنے ساتھ گھر لے جائے اور خدا نہ خاصتہ ساتھ رہنا شروع کر دیں تو یقینی سے بات ہے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اگر اس دوران آپ کے سوال کرنے سے پہلے کوئی جسمانی تعلق قائم ہوا تو وہ زنائے خالص ہوگا اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ ولد الزنہ کہلائے گا جس کا بروز قیامت والد سے نصف ثابت نہیں ہوگا اس لئے آپ دونوں فوراں سے پیش تر توبہ کریں اور فوراں تجدید ایمان کریں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنے حرام کاموں کو بلکل حلالی زمجلی ایک طرح سے احتیاطاں تجدید ایمان کریں اور فوراں تجدید نکاح کریں تجدید نکاح میں وہ بہت زیادہ احتمام کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مہمانوں کو بلائیں قاضی صاحب بس آپ دونوں میں ابھی بھی آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور دو کوئی قریب رشتہ دار ہوں مرد جو آقل بالغ مسلمان ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں اور آپ کے شوہر یا آپ ان سے شوہر سے کہیں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں اور وہ شخص کہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے عوض میں کیا آپ بھی مہر کا ذکر کر دیں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کر لیں وہ کہیں میں نے اتنے مہر کے بدلے میں کیا بس نکاح ہو گیا یہ تو آپ کا جواب ہے اور واقعی میں جو والدین مجھے دیکھ رہے ہیں جو بہنیں مجھے سمعات فرما رہی ہیں ان سب سے میری گزاری شدرہ غور کریں کہ بعض اوقات کیسی مسٹیک ہوتی ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچی کو راضی ہو کر بھیج دیتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں جو غیرت کے نام پر اگر بہن کو کوئی دیکھ بھی لے تو اس کی آنکھیں نکالنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات کام علمی کی وجہ سے وہ اپنی بہن کو ایک طرح سے گناہ پر پیش کر دیتے ہیں وجہ کیا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا اور بعض اوقات گناہ ہوتے رہتے ہیں اس لئے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنا لازم قرار دیں تاکہ آپ کے بچے نادانستہ طور پر معادلہ زنا میں یا گناہ میں مبتلا نہ ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں اس ایک علامت بیان فرمائی تھی کہ زنا عام ہو جائے گا بکسرت زنا ہوگا میرا غمان یہ ہے کہ وہ ایک زنا کی صورت سرکار یہ بھی بیان فرما رہے تھے کہ نکاح ٹوٹ چکے ہوں گے لیکن مسائل معلوم نہیں ہوں گے گھر والے چلو بچوں صلح کرلو لائی ہوئی جاتی ہے خود بھیجیں گے اور ماد اللہ پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گا معاملہ اس لئے ذرا کیر کریں ہم آپ کو کہتے رہیں گے پہلے بھی کہتے رہیں ہیں ایک ایک کہتی ہیں کہ امی نے بچی پوچھ رہی ہے کہ میری امی نے نانی سے کچھ پیسے مانگے ان کے پاس صرف گولڈ تھا والدہ نے کہا کہ جب میں واپس کروں گی تو جو ریٹ اس وقت ہوگا اسی حساب سے آپ کو واپس کر دوں گی تو یہ سود ہے یا نہیں دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو چیزیں وزن کی جاتی ہیں یا ان کو ناپا جاتا ہے برطن وغیرہ سے وزن کی جانے والی موزونی اور جن کو برطن وغیرہ سے ناپا جائے ان کو مکیلی کہا جاتا ہے یہ اگر آپ قرض لیتے ہیں تو آپ کو رقم اس کے جواب میں نہیں دینی بہنی اسی صورت میں قرض اتارنا ہوتا ہے قیمت کتنی بھی اونچی ہو جائے یا نیچے ہو جائے مثال کے طور پر اگر آپ نے دو دو تولہ سونا لیا ہے تو جب آپ واپس کریں گے دو تولہ سونا کی شکل میں ہی واپس کریں گے اگر آپ روپے کی شکل میں واپس کریں گے تو اس میں سود کی آمیزش کا اندیشہ ہے اس لیے یہ نہ تیہ کریں کہ اس وقت جو ریٹ ہوگا بلکہ آپ دیں سونے کے بدلے سونا ہی دیں اب وہ چاہے اس کو کیش کروائیں چاہے نہ کروائیں لیکن جو موزونی مکیلی چیزیں ہوتی ہیں جب تک آپ ان کی ان کی اصل کو دے سکتے ہوں تو اصل ہی دیں وہ نہیں ہوتا تو اس کی مثل دے جاتی ہے جو سورتاً معنن ان کے مثل ہو سورتاً کے مطلب سونا ہی ہو معنن یعنی اس کی قیمت بھی ویسی ہو اب قیمت میں تفاوت ہو سکتا ہے لیکن آپ وہ سونے کے بدلے سونا ہی دیں گی تو یہ ٹھیک ہوگا اور اس میں سود کی آمیزش کا بلکل اندیشہ نہیں ہوگا ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام جی میں نے پندرہ بیس دن پہلے یہاں پہ مسئلہ پوچھا تھا آپ نے بولا تھا کہ لفظ آزاد سے آپ کو ایک طلاق پائن ہو گئی ہے جس پہ آپ کو تجدید بھی تا کرنا پڑے گا پھر میں بتاتی ہوں کہ آزاد لفظ پہ بعد میں پندرہ بیس دن کے بعد بھی لڑائی ریت تھی اور جگری کے دوران شوہر نے مطلب شاپنگ مال میں تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چلی جاؤ میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی تو میرے بھائی بھی ساتھ تھے چلیں بس ٹھیک ہے میں بتا دوں گا بہن ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ارسکرے دوں ایک اور کالر رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی بولیں موسیٰ میرا ایک پسٹن ہے کہ اگر کسی شخص کے موں میں اثر سو کر اٹھنے کے بعد مسئلوں سے خون نکل کر جمع ہو جاتا ہے تو کیا ایسا شخص جھاگنے کی جعا پر سکتا ہے چلیں اور بولیں میرا دوسرا قویسٹن ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی خاتون گرمی کی وجہ سے اپنے ساتھ سے دپٹہ اتار دے لیکن پھر اسے یاد آئے کہ اس پر صدر صاحب عاجب تھا یہ ایک رکب پڑھنا باقی تھی اور ابھی تین بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ نہ گزرا ہو کہ دپٹہ ساتھ پر اڑ لے تو کیا حکم ہوگا چلیں بس ٹھیک ہے تو آپ کی خدمت میں ایک اور قویسٹن یہ تھا ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ بکریاں اور بچے پالے ہیں جو تقریباً اڑتالیس ہیں اور کاروبار کے نیت سے ہیں جسے بڑا کر کے اور سیل آٹ کرتے ہیں ان پر زکاة کا کیا حکم ہوگا یہ زکاة ہے یہ نہیں ہے تو دیکھیں جب جانور انسان پالتا ہے تو اگر تیس بکریاں تک پہنچ جائیں تو ایک بکری اس پہ زکاة ہوتی ہے لیکن یہ غالباً اس وقت ہوگا کہ جب وہ تجارت کی نیت سے نہ ہو اپنے گھر میں پالے ہوئے ہیں اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر حصہ جنگل میں جا کر چرتے ہو گھر سے آپ چارہ نہ دیں قیمتن اگر آپ چارہ دیں گے تو پھر ان پر زکاة نہیں بنے گی لیکن وہ وہ تھے کہ جو مال تجارت نہ ہو اب یہ ہیں مال تجارت تو بہتر یہ ہے کہ جیسے اب سال گزر جائے تو جتنی ان کی قیمت بنتی ہو اس قیمت کا ڈھائی پرسنٹ آپ زکاة نکالیں اور بالکل یہ زکاة اس پر بنے گی ایک ایک کہتے ہیں کہ فیس بک پر کچھ موبائل کمپنیز ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری اس کو پروڈکٹ کو آپ شیئر کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں تو ہم آپ کو انعام دیں گے یہ کرنا کیسا ہے اور فرس کہ لیں کہ انعام نکالا اور پھر میں اپنی کمنٹ اور اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے یا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اکثر یہ دھوکے ہوتے ہیں کوئی کروڑوں میں ایک آدھ کوئی نام ملتا کرتے جائیں گے آپ کے لئے کہ یہاں سے وہاں شیئر کر رہے ہیں وہاں سے یہ کر رہے ہیں ملتا جلتا کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں فرس کر لیں ملتا بھی ہو تو کمنٹس کس چیز کے پاس کر رہے ہیں جب آپ کے پاس پروڈکٹ ہے ہی نہیں آپ نے یوز نہیں کی تو اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے یوز کی اور بہت ہی اچھا پایا ہے پھر ٹھیک ہے آپ نے اس کو کمنٹس پاس کی ہیں اور وہ چیز بھی ایسی کوئی ناجائز نہیں ہے آپ نے اس کو شیئر کیا کسی کو کہ بھئی آپ بھی اس کو لے لیں تاکہ آپ کے کچھ انعام کے امکانات بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں اجازت ہو سکتی ہے تو یہ دو تین صورتیں ہیں اگر ابھی آپ کو فوراں سمجھ میں آگے ٹھیک ہے ورنہ یوٹیوب پہ جب یہ پرگرام ڈلے گا تو اس کو ایک دو دفعہ سن لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ایک کس نے پوچھا تھا کہ ایک ملاد کی معفل ہے وہاں پر ایک مسند شریف بنائی جاتی ہے یعنی بیٹھنے کی جگہ دبن جیسے پیچھے کوئی کور لگا دیں سائیڈ میں گاؤ تکیے بیٹھنے کی جگہ بنا لی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس پر بعض اوقات قدموں کے نشان نظر آئے اور کبھی سلوٹے وغیرہ بھی آ جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حاضری ہوئی ہے کیا حکم شرع ہے دیکھیں یہ سب خرافاتیں ہیں ہمارا اس کا مذہب اسلام سے اور مسئلہ کے اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ڈرامے بازی ہیں لوگ کر کے اور لوگوں کو پاگل بنا کر ان کی جیبیں خالی کرواتے ہیں ایسا کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ ملاد کی معافل سجائیں اور سرکار آکے وہاں جلوہ فروض ہو جائیں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں اس کو کوئی نہیں رد کر سکتا میرے آقا پوری کائنات میں جہاں چاہیں تصرف فرماتے ہیں جسم کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے بدتیں ایجاد کر کے اور یہ کہنا کہ نبی کریم آکر بیٹھیں خود کھڑے ہوئے ہوں گے اور آپ کو کہیں گے قدموں کے نشان نظر آئیں تو بے پردہ کسی کے سامنے آتی نہیں تھی ان کے بال آپ نے کہاں سے حاصل کر لے ذرا یہ بتائیے جھوٹ بول کر لوگوں اس کو عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نظر آنے لیتے ہیں اس قسم کی خرافات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو رد فرمائیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم بھائی یہ انیسوں سال ہے کہ ہم یہ کہتے رہتے ہیں آپ کال کرنے دو ٹی وی بند کر دیجئے ٹی وی تو نہیں ہے میں تو موبائل سے کھار کر رہا ہوں تو آپ کے آواز واپس ساری چلو کریں بیٹا جلدے کوئسن کیجئے میرے دو کوئچن ہیں یہ لاست ایر بکری نے بچہ دیا عید والے دن تو یہ ایر وہ قربانی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اور دوسرا ہے چار بھائی مل کے قربانی کر رہے ہیں تو بغیر پیسے لیے اپنے والدین سے ان کے حصہ قربانی میں ڈال سکتے ہیں یعنی ان پہ بھی واجب ہو اور بچے پیسہ نہ لے والدین سے ٹھیک ہے تو قربانی کرتے ہیں ان کے نام کی بھی ٹھیک ہے اور شکریہ بہت مہربانی میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ اسی سے آغاز کر لیتے ہیں یہ بچی نے کچھ دن پہلے کوئسن کیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے لفظ آزاد سے طلاق دی ہے اب ان کو یاد آیا کہ وہ آزاد کے بعد بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے کہ شوہر نے ایسے الفاظ کہے تھے تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لیں گے پھر جواب انشاءاللہ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ یہ بار جاتے ہیں جی بھائی سر میں نے ایک سوال ہے کہ اگر مسجد میں کچھ چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں کیا ہم ان کو فروخت کر کے ان کی جگہ کوئی نئی چیزیں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس عورت کے پاس علمائے گنام سے سونا تھا سیزمانہ ایک دولہ سونا اور آجتے اس لئے سے ایک رویہ بھی زائد اس کے پاس موجود ہے اس میں قربانی واجب ہے اس کی دلیل اس کی وضاعت فرمان ہے اچھا وضاعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بندے مانتے نہیں ہیں تو اس کا جیسے ٹھیک ہے میں ارز کرتا ہوں اور بہت ہی اتنی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو تو یہ بچی کا میں کوئسن کا جواب دے رہا تھا کہ جب لفظِ آزاد سے شوہر نے طلاق دی فوراں نکاح ختم ہو گیا اب اگر آپ کو نہیں پتا تھا آپ ساتھ رہ رہے تھے تو ایک لئے گناہ گار تھے اب اس دوران کے نکاح دوبارہ کیا جاتا اس سے پہلے پہلے شوہر نے چاہے پچاسوں طلاقیں دے دی ہوں سب کی سب لغو چلی جائیں گی کیونکہ طلاق عورت تک اس وقت پہنچتی ہے جب وہ اس کی بیوی ہوگی یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی چلتے چلتے کسی راستے میں اجنبی عورت کو بولے میں تجھے طلاق دیتا ہوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جائے تو بھئی یہاں پہ یہ طلاق کیسے واقع ہوگی وہ طلاق کا محل نہیں ہے طلاق کا مقام نہیں ہے تو ایسی جب آپ لفظِ آزاد سے بھار ہو گئیں آپ شوہر نے چاہے لاکھ طلاقیں دی ہوں واقع نہیں ہوں گی ہاں جب آپ نکاح کر لیں گے اس کے بعد اگر خدا راستہ شوہر نے کوئی طلاق دی پھر وہ کاؤنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو ذہن سکون عطا فرمائے آپ سے سب سے میری گزارش ہے کہ جو اس قسم کے تذبذب کے عالم میں ہوتے ہیں کہ آپ نکاح کے اور طلاق کے مسائل باقاعدہ سیکھیں تاکہ اس طرح کی چھوٹی مٹی جو خلجان ہے جو ہماری زندگی کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس سے ہم بچ سکیں ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم سلام علیکم محمد صاحب میرے وائیس کے پاس دو تین پروزیسٹ ہونہ ہے جو پہننے میں آتے ہیں اس کے عزقات واجب ہوگی اور میں گھر کے خرچے کے علاوہ ان کو اگر پرسن نہیں خرچے کے لئے درہوں کرے تو اس میں تھوڑی بچے تو جاتے ہیں ایدیا جاتے ہیں اس سے کیا واجب ہوگی یہ مجھے اگلی بات سمجھ بھی نہیں آئی اب بہت تیز بولنے لگ گئے اگلا کوئیسٹ سیکنڈ ور آرام سے کہیے میرے وائیس کے پاس تین سوڑا سونے کے زیور ہیں جو پہننے کے ہوتے ہیں اور تھوڑا سے خرچے کے لئے میں ان کو دیتا ہوں پیسے اس میں سے بچے بھی ہو جاتے ہیں ایدی بھی ملتے ہیں کیا ان سے شر چیزے پر یہ واجب ہوگی یہ زکاة جی میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی عرض کرتا ہوں دوسرا ایک کوئیسٹ نہیں کیا تھا بچی نے کہ کوئی اگر جس کو دانتوں سے خون آنے یا مسوروں سے خون آنے کا مرض ہو وہ سو گئی عورت جاگی تو مسوروں میں خون موجود تھا تو کیا وہ اسی حالت میں جاگنی کی دعا پڑ سکتی ہے کہ نہیں دیکھیں نہ پڑنا بہتر ہے پہلے وہ جائیں کلی کر لیں فوری طور پر دعا پڑنا کوئی واجب نہیں ہوتا کلی کرنے کے بعد موں کو اس محل سے پاک کرنے کے بعد پھر وہ پاکیزہ کلام کو ادا کریں یہی اچھا اولا اور انصب ہے ایک یہ انہوں نے کہا کہ کوئی عورت تھی اس نے اس پر سردہ صاحب لازم تھا خیال نہیں رہا سلام پھیر دیا اور پھر سر سے دپٹا اتار دیا پھر اچانا خیال آیا اور اس نے پھر سردہ صاحب کیا تو ہو جائے گا کہ نہیں دیکھیں جب انہوں نے سلام پھیر دیا حالانکہ سردہ صاحب واجب تھا تو ابھی وہ نماز سے مکمل باہر نہیں ہوئی سمجھ لیں یوں سمجھ لیں کہ وہ اگر لوٹنا چاہتی تو لوٹ سکتی تھی جیسے سلام پھیر لے چانا کی یاد آیا تو فوراں وہ دو سجدے کرتی بیٹھ کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیتی ہو جاتی نماز لیکن جب وہ فارق ہوئی اور سر سے دپٹا اتار دیا تو پورا سطر کھل گیا اور میرا غالب گمانے ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ تین بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے فوراں دوپٹا پھر دم باندھ لیا ہو ایسا نہیں ہوا ہوگا تو لہٰذا نماز ختم ہو گئی اب ان کو اس نماز کو لوٹانا ہی ہوگا ایک ایک کوئسن کیا کہ ہماری بکری نے عید والے دن بکر عید کے دن جو ہے وہ بچہ دیا تو کیا اس بچے کی اب اگلے سال قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں دیکھیں آپ مطلب اگر عید کے دن خاص دیا ہے تو اگلے جب عید کا دن آئے گا تو ایک سال کمپلیٹ ہوگا تو اگر ایسا ہو گیا ہے وہ ایک سال کا ہو گیا تو بالکل آپ اس کو کریں احتیاطاً تیسرے دن آپ قربانی کریں تاکہ پورا سال کمپلیٹ ہو جائے بکرہ یا بکری ایک سال کا ہو تو اس کی قربانی بلکل ہو سکتی ہے تو اس کی بھی ہو جائے گی ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم دو بھائی ملکے قربانی کرنا چاہتے ہیں جیسے گائے لے کر آگئے تو ہمارے والدین پہ بھی قربانی واجب ہے لیکن اگر ہم ان سے پیسے نہ لیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ کا حصہ اس میں ہے تو ٹھیک ہے تو جی بلکل ٹھیک ہے آپ ان سے پرمیشن درور لے لیں کہ ہم آپ کے قربانی در کر رہے ہیں آپ چاہے آپ پیسے نہ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرا مشورہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اگر عورتوں پہ زکاة یا قربانی واجب ہو عورتوں پہ خاص طور پر میں ارز کر رہا ہوں تو ان سے پیسے لے کر اور آپ پھر ان کی قربانی کریں یا زکاة دیں یعنی انہی کے پیسے سے زکاة ہونے چاہیے انہی کے پیسے سے قربانی ہونے چاہیے کیونکہ مزاج شرعہ تو یہی ہے قربانی یا زکاة یا کوئی بھی مالی جو معاملہ ہمارے اوپر لازم کیا جاتا ہے اس میں حکمتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے تو ان کے مال آپ دے دیں گے ان کے مال سے تو غریب کا حق نہیں نکلا اگر چلیں آپ نے قربانی کر لی یا زکاة دے دی ان کے مال سے نہیں ہوا دوسرا اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دل سے بخل دور ہو کنجوسی دور ہو بعض وقت خواتین چاہتی ہیں میرا سونا نہ جائے شوہر سے کہتی ہیں تمہیں دے لو تو بخل کہاں جائے گا تیسرا مال کی محبت کم ہو اس سے تو مال کی محبت اور بڑھے گی کہ مال اپنے پاس سے دوسرا کرتا رہے چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مذہب اسلام اور مال یہ امتحان ہے کہ ان میں سے کس سے محبت زیادہ ہے جس سے محبت ہوتی آدمی اس کی فیور کرتا ہے اگر محبت ہے تو مال میں سے زکاة بھی نکالیں خربانی کہ اللہ کے لئے خرچ کریں گے اپنے نبی کے لئے ان کا حکم ہے ہم خرچ کریں گے اسلام کہتا ہے ہم خرچ کریں گے بصورت دیگر اگر مال بچا کر رکھا اور دوسرا عدہ کرے تو اس کے مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول امتحان میں ابتلا کر رہے تھے آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قربانی بھی ادا ہو جائے گی زکاة بھی لیکن ان حکمتوں کو سمجھیں بروز قیامت اگر ایک عورت تو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے بتا تو نے اپنے سونے سے حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور وہ کہے شوہر نے کیا تھا اب دوارہ اگر سوالوں کے تیرے اوپر تو اس سونے سے زکاة نکالنا لازم کیا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ دوسرا ادا کرے پھر کیا جواب ہوگا سوچئے تو لوگوں کے لئے اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کر جانا اچھی چیز ہے لیکن اللہ اس کے رسول کے رحمے خرچ کر کے اپنے اولاد کے لئے برکتیں پیدا کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے اس لئے اس پہ توجہ کریں ایک ہی کہتے ہیں مسجد کے مال کو بیچنے کے لئے کوئی عذر نہیں ہے ایسا ہے تو ایسے رہنے دیں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دریان گھز گئی ہیں پنکھے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور آپ نے اتار کے نئے پنکھے لگا دیئے اب یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کے خراب ہونے کندیشہ ہے ضائع ہونے کندیشہ ہے پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں پہلی چیز تو یہی کریں کہ آپ کسی اور مسجد کے اندر جو اگر ایسا ہو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کو یہ دے دیں تاکہ وہ مسجد کے اندر استعمال ہوں اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے پھر آپ یہ فروخت والا معاملہ کر سکتے ہیں تو ایک تو ہے کہ ارادہ ہوئی گیا ہے نئی چیزیں لارہیں ان کو ہٹانا ہے اور ہٹا کے رکھنا ہے سٹور روم میں خراب ہونے کندیشہ ایک یہ ہے کہ نئی کوئی نہیں لائے پہلے ان کو اتاریں گے بیچیں گے پھر نئی لے کر آئیں گے یہ مناسب نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی مسجد کے اندر کوئی چیز دیتا ہے وہ اس لئے تاکہ میرے لئے سواب جاریہ ہو ابھی بعض وقت وہ پرانی ہو جاتی ہیں لیکن اترے بھی خستہ حال میں نہیں ہوتی آپ کسی کا پنکھا اتار کے دوسرے کا پنکھا وہاں لگائیں گے اس کا سواب جاریہ تو بند ہو گیا آپ دریان کارپٹ اٹھا دیں گے اس کا سواب جاریہ تو بند ہو گیا بعض لوگ ٹائلیں بچھی ہوئیں اچھے خاصی خام ہاں اکھڑوا کے نئی ٹائلیں لگواتے ہیں وہ سب ضائع ہو گئے پھک گئیں ٹوٹ ٹوٹ کے نکلتی ہیں جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا لاکھ روپیہ وہ کس لئے دیا تھا اس لئے کہ ہماری چیزیں اٹھا کے باہر پھک دی جائیں اور آپ نئی چیزیں لاکھیں لگائیں تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے اس پر ایسے آپ ضرور توجہ رکھئے گا یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک طولہ سونا ہے اور کہای جاتا ہے کہ اگر ایک روپیہ بھی اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ بالکل ٹھیک ہے قربانی کا نصاب ایک الگ نصاب ہے اس میں ساڑھے باون طولہ چاندی ساڑھے سات طولہ سونا یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس میں دیکھا جاگے کہ قربانی کے تین دنوں میں کسی بھی مالیت کا کوئی بھی مال چاہے وہ سونے کی شکل میں چاندی کی شکل میں روپے کی شکل میں اگر ساڑھے باون طولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو قربانی لازم ہوگی لہذا اب یہاں دو مال ہیں ایک طرف ایک طولہ سونا ہے یہی کافی تھا لیکن اور بھی ہے چاہے ایک روپیہ یہ لے لیں جو حاجت تسلیہ سے زائد پڑا ہوا ہے تو دونوں کو ملائیں گے اور یقینا ان کی قیمت ساڑھے باون طولہ چاندی تک پہنچے گی اور جب پہنچ گئی تو قربانی واجب ہوگی یہی مسئلہ صحیح ہے کہ آپ ہمارا کلپ سنوا بھی سکتے ہیں میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں اسی پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ کے پاس تین طولہ سونا ہے جب وہ پہنتی ہیں تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں خرچہ وغیرہ دیتا ہوں اس سے وہ بچت کر کے اپنے پاس پیسہ جمع کر لیتی ہیں تو کیا ان پر زکایت لازم ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں زکایت کے نساب میں ضروری ہے کہ کم از کم ساڑھے سات طولہ سونا ہو اور اگر یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہو اور اگر ان دونوں میں سے کوئی اس نساب تک نہیں پہنچتا کم ہے تو اگر دو طرح کے مال ہیں تو دونوں کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جاتا ہے جیسے یہاں ہیں کہ اگر تین طولہ سونا ہیں اور آپ کی زوجہ کے پاس کچھ وجہ نے بچا کی بھی رکھا ہوا ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہے تو سونے کی قیمت معلوم کریں اور جو کیش ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں اگر ان دونوں کی قیمت کم از کم ساڑھے باون طولہ چاندی تک پہنچ جائے اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہو تو یہ زکاة واجب ہوگی یہ ضرور تھوڑا سا دیکھ لیں اگر ایسا ہے کہ دونوں مال ملا کے یقین ساڑھے باون طولہ چاندی تک تو پہنچیں گے لیکن کیا ان پہ سال گزر چکا ہے کہ نہیں سال گزر گیا ہے تو پھر بلکہ ان پہ زکاة واجب ہوگی ایک ایک کوئس سن ہم سے آفیری ہوا تھا ایک بچہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی والدہ کو ناپاک کپڑے اپنے دے دوں اور کہہ دوں بھئی صحیح طرح دھونا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنا پانیوانی بہاتی ہیں تو میرے کپڑے پاک ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے تو بیٹا آپ کا یہ کہہ دینا کہ صحیح طرح دھونا یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی والدہ کیا پاکی ناپاکی کا شعور رکھتی ہیں کہ نہیں نمبر ایک اگر وہ ایسا ہے کہ وہ جب کپڑے پاک جب دھوتی ہیں تو خیال کرتی ہیں کہ ناپاک کپڑے تو نہیں ہیں ان کو پھر شریع تقاسے کے مطابق پاک کرنے کے بعد دھوتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر تو آپ بے پرواہ ہو کر دے دیں اور آپ کا یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ صحیح طرح دھونا کیونکہ وہ پہلی شعور رکھتی ہیں اور اگر ان کو شعور حاصل نہیں ہے تو آپ کا اتنے کہہ دینے سے کیا ہوگا وہ سارے پاک ناپاک لے کے واشنگ مشین میں ڈالیں گی پانی ڈالیں گی کوئی پورڈر وڈر ڈالا واشنگ پورڈر اور چلا دیا پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی جب گھوما پانی کے ساتھ نجاست ملی کل پانی ناپاک اس میں جتنے کپڑے تھے سارے کے سارے ناپاک ہو جائیں گے اور عمومی طور پر ہر ایک کے گھر میں اوٹومیٹک مشینز نہیں ہوتی ہیں وہ عورتیں باہر نکالتی ہیں انہیں ٹبوں میں ڈالتی ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں آخر تک کپڑا ناپاک رہتا ہے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھ رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم آپ کو عرض کر رہے تھے جو اکثر خواتین ایسی کرتی ہیں کہ چھوٹی سی واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے پاک ناپاک اور گھوما لیا سارے ناپاک ہو گئے پھر اس کو نکال کے تھوڑے یہ سابن نچوڑ کے سائیڈ میں رکھا اس میں نئے کپڑے ڈالے وہ سارے ناپاک وہ گھوم رہے ہیں اب ان کا چونکہ سابن نکالنا ہے اور جھاگ نکالنا ہے ایک ٹب میں یا بالٹی میں پانی لیا انہیں لے کے اس میں ڈالا جیسے ان کا ناپاک پانی ٹب کے پانی سے متصل ہوگا ٹب کا پانی پورا ناپاک اب اس میں گھوما کے اس کو ایک سائیڈ پر رکھتی جارہی ہیں دوسرے نکالتی جارہی ہیں یہ ناپاک پانی پھیکا دوسرا پانی لیا ایک تو ٹب میں ہی ناپاک پانی لگا ہوا تھا جیسے یہ لگے گا وہ بھی ناپاک لیکن چلیں پھر کپڑا اٹھا کے جیسے ہی اس میں ڈالا جیسے ہی ناپاک کپڑے کا پانی سے اتصال ہوگا یہ پانی ناپاک اور یہ نکال کے چلیں جی یہ جھٹکارہ اور رسی پہ ڈال دیا رسی بھی ناپاک آپ کپڑا اچھی طرح یاد رکھیں چاہے خوشک ہو جائے چاہے آپ اس پہ استری مار لیں چاہے اس میں کوئی نجاست کی سمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو وہ کبھی پاک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ شرع طریقے سے پاک نہیں کریں گے تو بیٹا یہ اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ صرف والدہ کو یہ کہہ دیں کہ جی اس صحیح طریقے سے دھو دینا ان کو کیا پتہ چلے گا شعور ہی نہیں ہے پاکی کا تو سب سے پہلے آپ کوئی مسئلس سیکھنے چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں اس کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں اور اشارہ کر دیں کہ بس کو صحیح طرح دھو دینا اور والدہ بھی سمجھ جائیں کہ بچے کے کپڑے ناپاک ہیں اس کو صحیح طرح پاک کر لیں پھر ہو سکتا ہے کسی نے پوچھا کہ کسی کافر کی موت پر اس لئے افسوس کرنا کہ عیش کی زندگی کے بعد اب اس پر برا وقت آ گیا جائز ہے اس حد تک تو جائز ہے کہ دیکھیں جو کافر ہو یا مسلمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور امت کے دو حصے ہیں ایک امت دعوت کہلاتی ہے ایک امت اجابت کہلاتی ہے امت اجابت تو وہ جنہوں نے سرکار کے دعوت کو قبول کر لیا جیسے ہم مسلمان ہیں اور ایک امت دعوت ہوتی ہے جن کو نبی کریم کے دعوت پہنچی لیکن انہیں قبول نہیں کیا یہ سارے کفار وغیرہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر بھی مرا وہ ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت دی اس اعتبار سے اگر آپ افسوس کریں تو حرج نہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج پہ تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ سیدھی جانب کچھ لوگ تھے ان کی کچھ رٹی جانب ادھر دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور مسکراتے ادھر دیکھتے تو رونے لگ جاتے تو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے یہ صرف مسلمان ہیں اس طرف کافر مسلمانوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور کافر کو دیکھ کر رو رہے ہیں اس کا اندھر آدم علیہ السلام کو یہ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ میری اولاد تھی اور میرا کہنا نہیں مانا آنے والے نبیوں کو کہنا نہیں مانا اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے یہ ہمدردی کا جذبہ تو ہو سکتا ہے لیکن جو آپ نے لکھا کہ عیش کی زندگی سے برے وقت میں آ گیا یہ کوئی ایسی قابل افسوس چیز نہیں ہے مسلمان بھی بعض وقت عیش کی زندگی سے دنیا کے اندر برے وقت میں آ جاتا ہے لیکن کوئی افسوس کی بات نہیں ہے اس کے لئے اس میں بھی درجات کا سامان ہے اس آپ پوائنٹ پر ضرور اپنے بس فوکس رکھیں کہ اگر کوئی ایسی چلا جاتا ہے تو یقیناً یاد رکھیں اگر کوئی کافر مرے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ کبھی باہر نہیں نکل سکتا اللہ کے کلمات اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے اور جب کفار کو جہنم میں ڈالا جارہا ہوگا خصوصاً جو سرکار کے امتی ہیں میرا کامل یقین سرکار اس پر بھی افسوس کر رہے ہوں گے آپ کو اس پر بھی صدمہ ہوگا کہ کیوں انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور یہ جہنم میں چلے گا اس لئے کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں تو یہ اس اعتبار سے کہ صدمہ ہوتے ایک الگ بات ہے باقی یہ کہ اس کی کف کافر کی محبت میں بعض لوگ اس کے لئے دعائیں لکھ دیتے ہیں اور مطلب اچھے کمیٹس پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت آپ کی ایمان کے لئے خطرہ ہے یاد رکھیں بہت شدید خطرہ ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا ایسا نہ کریں ایک بچی نے پوچھا ہے کہ میری والدہ نے دو طولہ سونا نواسی کے لئے دیا تھا اور کچھ اس بچی کی عیدی بغیرہ بھی ہمارے پاس جمع تھی نابالغہ تھی اب وہ بچی جوان ہو گئی اور جیتنا اس کا مال تھا اس پہ ایک سال بھی گزر گیا لیکن یہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ اپنی بچی کو یہ بتاؤں کہ تمہارا اتنا مال ہے تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ سال گزر جانے کے بعد اس کی زکاة چھپکے سے نکال دوں نہ زکاة کا بتاؤں نہ مال کی موجودگی کا بتاؤں پھر کبھی مناسب موقع پہ بتا دوں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس طریقے سے زکاة ادا نہیں ہوگی بالغ کا مال سے اگر آپ زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت لازم ہے اور بچی جب بالغہ ہو چکی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ اس کا مال ہے چاہے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھا کے حوالے نہ کریں کہ ایسا نہ وہ ضائع کر دے لیکن آپ کو بتانا چاہیے اور زکاة نکالنا چاہے اور اسی بچی کے مال سے تو خاص اس کو انفارم کرنا ہوگا کہ ہم زکاة ادا کرنا چاہ رہے ہیں تمہارا مال ہے وہ اجازت دے دے گی تو زکاة ادا ہوگی ورنہ وہ نفلی صدقہ کہلائے گا یہ کہتے ہیں کہ کسی کے تنخواہ پچیس ہزار روپے ہے اسے تین سے چھ ماہ کی کچھ ایڈوانس تنخواہ مل گئی ہے اگر ان سب کو ملائیں تو پھر یہ کہ قربانی کے دنوں میں یہ قربانی بنتی یا واجب ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اگر وہ قربانی ادا کر لیتا ہے پھر اگلے مہینوں میں کیونکہ اسی تنخواہ سے گزارہ کرنا ہے کیسے گزارہ کرے گا اور اگر قرض لیتا ہے تو قرض اتارنا بھی مشکل ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ پچیس ہزار روپے مہینہ اس سے گزارہ کرنا آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں تو وہ بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے اور ایڈوانس تنخواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ ہمیشہ پاس رہے گا یعنی گویا کہ ہر پچیس ہزار ایک مہینے کے لیے ہے تو چھے مہینے تک اسے اسی سے گزارہ کرنا ہے اور یقینی اس کے لیے آزمائش ہا سکتی ہے اور اس کا بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اگر وہ قربانی کرے تو تو اچھی طرح اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر کیوں یہ واقعی تگدست ہے یہ صرف ہم تگدست کے لیے بتا رہے ہیں جس کی ذریعہ آمدنی بہت ہی کم ہے لیکن کسی وجہ سے قربانی بن رہی ہو اور قربانی ادا کرنے کے بعد وہ اور آزمائش مبتلا ہو جائے گا تو اس کے لیے چاہیے کہ تین دن سے پہلے اپنا یہ سارا مال کسی ایسے شخص کو دے دے جس پہ قربانی واجب ہے اور ہو وہ قابل اعتماد اسے کہیے میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اب اس پہ تو پہلی قربانی واجب ہے کوئی آپ کے مال سے تو نہیں ہو جائے گی پھر تین دن ایسے گزریں عید کے دن گزار لیں کہ آپ کے پاس مال ہی نہیں ہے جب مال نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی تین دن گزر جانے کے بعد وہ شخص یہی پیسہ آپ کو گفٹ کے طور پر واپس کر دے تو یہ ایک شرعہ ہیلا ہے کہ قربانی بھی واجب نہیں ہوگی کیونکہ قربانی کے تین دنوں میں آپ کے پاس نصابی نہیں تھا اور آپ کا مال بھی واپس آ گیا لیکن یہ صرف اس کے لیے ہے جو واقعی بہت زیادہ تنگدست ہو باقی اللہ تعالیٰ مجبوریاں بھی جانتا ہے اور ہوشیاریاں اور چلاکیاں بھی جانتا ہے اگر کوئی ہماری بات سن کے سوچے اس طرح قربانی بچا لوں بچ تو جائے گی شرعہ اعتبار سے لیکن آخرت میں گریفت ہوگی اس لئے جو واقعی مجبور ہے جس کے واقعی گزارہ نہیں ہو سکتا وہ ایسا بالکل کر سکتا ہے ایک کوئی قویسن ہوا تھا کہ جس کمرے میں میت کو غسل دیا جائے اس میں سونا اور وہاں لائٹ جلانا کیسا ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ سو بھی سکتے ہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمرے میں غسل دیا تھا میت کے روح وہاں پر آئے گی اور آپ کے گلہ دبا دے گی اسی طرح لائٹ وہاں پر جلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے اندھیرہ کیوں کریں گے اس لئے کہ وہ روح آکے اس اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھے گی یہ اس قسم کے تواہمات کہ جب ہمارے پاس تعلیم شرعہ ہدایت کے لئے موجود نہیں ہوتی تو لوگوں کی باتیں اور وہم جو ہے وہم کا مطلب یہ کہ یہ وہم کہلاتا ہے تو یہ تواہمات میں انسان اسی وقت مشغول ہوتا ہے جب اس کے پاس اصل شرعہ نہیں ہوتی حمت رکھیں ایک دفعہ مردہ گھر سے چلا گیا ہے اس کا وجود بچارے کا بے جان تھا اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا بدن واپس آئے گا یا روح واپس آئے گی اور آپ کو ڈسٹرپ کرے گی بلکل نارمل لائف گزاری ہے یہ کہتے ہیں ہم چند دوستوں کے درمیان کوئی بات چیز چل رہی تھی تو ایک نے کہا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ نبی کی حیثت سے تشریف لائیں گے تو یہ کہتے ہیں میں نے اس کو بانا کیا کہ نہیں وہ نبی نہیں ہوں گے ولی ہوں گے تو وہ میری بات مان گیا لیکن اس نے توبہ یا تجدید ایمان نہیں کی اور تجدید نکاح بھی نہیں کیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں آپ کی بات بلکل درست تھی امام مہدی رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک میں سے ہیں اور آپ بہت بڑے ولی ہوں گے غوثیت کبرہ کے مقام پر آپ فائز ہوں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا لا نبی عبادہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو لہٰذا آپ نبی نہیں اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں کوئی نبی گمان کرے یا امکان بھی ظاہر کرے ممکن ہے کہ آ جائے شاید آئے نہیں لیکن ممکن ہے کہ آ جائے وہ دہر اسلام سے باہر ہو جائے گا لہذا آپ کے دوست کو چاہیے کہ فورا تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں اور آپ جو اگر سن رہے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھا کے اس طرف لے کر آئیں تاکہ اس کی اگلی زندگی نورمل رہے اور اگر وہ زد پر اڑ جائے تو پھر آپ اس سے تھوڑا سا کنار ہے کشی اختیار کریں تاکہ اس کے اپنی خطہ اور غلطی کا احساس ہو ایک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ شاپر تھے جو زیادہ صاف نہیں تھے ہم نے اس میں دینی کتابیں رکھ کر اور رکھ دیں تو یہ کچھ گندے سے شاپرز کے اندر دینی کتابیں رکھنا کیسا ہے دیکھیں یہ خیال بے عدبی ہے شاپر کتنے کہا جاتا بھائی یا بازار سے جا کے نئی خرید کے لئے آتے بہت ہی معمولی قیمت کے آتے ہیں شاپر گندے شاپرز کے اندر رکھنا کہ اس میں گندگی لگی ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں اپنا کھانا اس میں رکھنا پسند کریں گے جیسے بازار سے لاتے ہوئے اور کوئی چیزیں نہیں تو دینی کتابوں کو کیسے آپ نے پسند کر لیا کہ اس میں رکھیں لہذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کتابوں کو باہر نکالیں ان گندے اور غلی شاپرز کو پھیکیں اور صاف ستر شاپرز میں رکھئے یہ کہتے ہیں کہ نماز میں یاد آیا کہ جیب میں ایک ناپاک رومال یا کپڑا وغیرہ ہے تو اگر ہم فوراں آرام سے نکال کے اس کو پھینک دیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں دیکھیں یہ ظاہر سوال بہت چھوٹا ہے لیکن تفصیل طلب ہے اگر اس میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو کتنی مقدار کی یہ دیکھنا ہوگا جیسے آپ پہلی سمجھ لیں کہ یہ آپ کی ہتیلی ہے اس کے اوپر اگر نجاست یہ پانی آپ گرائیں جتنا پانی یہاں ہتیلی میں بھر کے ٹپکنے لگے رکھ جائیں اب یہ جتنا یہ پانی ہے یہ ایک درہم کی مقدار کہلاتی ہے شرع لحاظ اب آپ نے یہ دیکھنا ہوگا اگر کپڑے پر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہے تو پھر تو آپ کی نماز ہو جائے گی کنٹینیو بھی رکھیں تو ہو جائے گی اور اگر ایک درہم کے برابر ہے تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر ہے اس کو نکال دیں لیکن آپ کو دوبارہ پڑنی ہوگی نماز اور اگر ایک درہم سے زائد تھی تو پھر یاد رکھیں چاہے آپ نے تقویر لگا لی ہو یہ نماز شروع نہیں ہوئی کیونکہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہا اس کو نکال دیں اور نئے سیرے سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ پتلی نجاست ہو اور یہ جو آپ نے کہا ہے میرے غالب گمانے کو پشاوشاب لگا ہوگا یا کوئی اور لیکویڈ ہوگی اگر گاڑی نجاست ہوتی جسے گوبر وغیرہ تو اس میں تو پھر یہ وزن دیکھا جاتا ہے ساڑھے چار ماشا کا وزن ساڑھے چار ماشا اتنا سا اگر ہو تو لگ لیکن وہ میرے خیال میں رومال میں تو نہیں لگے گا یہ لیکویڈی ہوگی کوئی بچے کے الٹی وغیرہ ہوتی ہے یا اور مادے منویہ یا کوئی پشاوشاب وغیرہ اس پر لگا ہے تو وہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ایک درم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی ایک درم کے برابر ہے اس کو نکالیں اور نماز ہو گئی لیکن اس کو لوٹانا واجب ایک درم سے زائد تھی تو نماز شروع نہیں ہوئی نکال کے نئے صحیح تکبیر لگانی ہوگی تو یہ کچھ کوئسٹن تھے ایک کوئسٹن ہم سے معلوم کیا کہ بعض اوقات روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے سامنے والا تھوڑا ڈر پوک ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے غلطی ہماری ہوتی ہے بعض اوقات اور ہم اس سے پیسہ حاصل کر لیتے ہیں زبردستی تو یہ پیسہ لینا کیسا ہے دیکھیں اگر غلطی آپ کی ہے اس کی غلطی نہیں ہے تو یہ پیسہ لینا حرام ہے اس کو واپس کرنا لازم ہے اور اگر اس کی غلطی ہے واقعی تو پھر آپ یہ صلح کی صورت ہوتی ہے پھر آپ پیسہ لے سکتے ہیں اب چونکہ ہمارا پر غلطی تقریباً ختم ہو چکا ہم آپ سے اجازت طلب کریں گے نیکس فرائیڈے اگر زندگے رہی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ کے لئے دعا گو کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مجھے دین اور شریعت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے اسے سیکھنے سمجھنے سمجھانے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين